ساتھی و آداب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر سترہ نیل نیل کا پودہ کچھ بہت اونچا نہیں ہوتا تقمیناً دو گز کے قریب بلند ہوتا ہے اس کے پتوں کی شگل کچھ ہزوی سی ہوتی ہے پتوں کے جوڑے شاک کے دو طرف نکلنے ہیں جب پودے میں کلیہ پوٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو کاٹ لیتے ہیں اور گٹھے گٹھے باندھ کر ایک بڑے ہوس کے اندر ڈال دیتے ہیں جو خاص اسی غرص کے لیے چونے گچھے سے تعمیر کیے جاتے ہیں وہ گٹھے اتنی مقدار سے ڈالے جاتے ہیں کہ تین چوتھائی ہوس بھر جائے یعنی ایک حصہ باقی رہ جائے ہوس کا پانی کا باقی سارا بھر جائے نمبر تین نیل کے گٹھے جو ہوس کے اندر ڈالے جاتے ہیں اس کے اوپر لمبی لمبی باری گٹیاں وغیرہ لادی جاتی ہیں تاکہ اس کے باری بوز سے دبے رہیں اور جب ہوس میں پانی چھوڑا جائے تو اس کی سطح پر تیرنے نہ لگے پھر ہوس کے پانی سے اس قدر بھرتے ہیں کہ وہ پودے جو گٹریوں کے نیچے دبائے گئے ہیں بلکل پانی میں غرق ہو جائے جب پودے کو بھیگ دے ہوئے چند روز ہو جاتے ہیں تو اس پانی کی رنگت میں زردی چھلکنے لگتی ہے اس وقت موری کی ڈارٹ جو ہوس کے اندر تہ میں ہوتی ہے کھول دی جاتی ہے اور تمام پانی ہوس میں چلا جاتا ہے پہلے ہوس کی یہ نظبتاً تشریب میں بنا ہوتا ہے اب اس زردی مائل پانی کو جو نیچے کے ہوس میں آگیا ہے لمبی لکڑی اور باسوں کے ذریعے سے بلونا شروع کر دیتے ہیں اس ترطیب سے باہر کی ہوا پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور زرد رنگ کے زروں کو جو پانی کے اندر گھلے ہوئے ہیں نیلا بنا دیتی ہے جب پانی خوم نیلا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ نیل کے زرے تا نشی ہو جائے اور پھر اوپر اوپر کا ساف پانی اک موری کے راہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور نیل رنگ کا گاد باقی رہ جاتا ہے جس کو جوز دے کر پانی سکھا لیتے ہیں اب نیل کی تکڑیاں دبا دبا کر بنائی جاتی ہیں اور بہت حفاظت کے ساتھ وزن کر کے لکڑی کے صندوق میں بند کی جاتی ہے اور جہاں اس کا گاہی کی ہوتی ہے وہاں سر بند صندوق روانہ کر دیے جاتے ہیں نیل رنگنے کا کام آتا ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے کبھی کبھی دو سو اٹھائی سو روپے من کے حساب سے فروخت ہوتی ہے جس سال نیل گرہ بکتا ہے نیل کے کارخانے والوں کو بڑی منافت ہوتی حاصل ہوتی ہے مگر جب عرضہ ہوتا آتا ہے یا پیداوار اچھی نہیں ہوتی تو خسارہ بھی بہت ہوتا ہے نیل خاص کر ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے بنگالے میں اس کی کاشت بہت ہوتی ہے اور وہاں نیل بنانے کے بہت سے کارخانے ہیں اب کسی خدر ملک کی امریکہ کے گرم حصوں میں بھی بھویا جانے لگا ہے اس کے بعد اس کے الفاظ مانی ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں تقمیناً تقریباً حیزہ بیزہ انڈا بیزوی انڈے جیسا ستے اوپر گا حصہ غرق ارق پسینہ تیل شاکھ ٹینی ہوز پانی کا گٹھا نشیب گہراو زریعہ وسیلہ زرہ زریزہ تا نشی نیچے بیٹھا ہوا تینشی نیچے بیٹھا ہوا سربن دھکندار ارزہ سستہ خسارہ ٹوٹا نقصان غرق ڈوب جانا گرہ مہنگا امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے سبق سمجھ مہا ہوگا اگر ابھی بھی کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیں سپورٹ حاصل ہو شکریہ